بسم اللہ الرحیم میں آپ سب کو بہت مشکور ہوں آج کراچی ہمارا آنے کا مقصد تھا کہ جو یہاں پر ایک بڑا علمناک حادثہ ہوا ہے جس میں پندرہ فراد سے زیادہ جہاں بھاک ہوئے ان کی آہ گھر پہ تازیت کرنا ان سے ازاریں دردی کرنا آہ برحال کیونکہ ملک کے مسائل بھی چل رہے ہیں سیاست بھی چلتی رہی رہتی ہے تو آج ایک بڑا مسئلہ جو اس وقت موضوع بحث ہے کہ ملک کے اندر بجلی جو ہے وہ زیادہ لگ گئی ہے یا مہنگی لگ گئی ہے یا نہیں لگنی چاہیے تھی یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہر چھے مہینے بعد ایک نیا وزیر آ جاتا ہے اور تعلیم بالغاں کا ہمارا سبق پھر شروع ہو جاتا ہے تو اب یہ نئے وزیر آئے ہیں وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے ایک پاکستان کی فیل مارشل صاحب کے ہوتے تھے وہ بھی یہی فرماتے رہے دھائی سال اور پھر ان کو وزارت سے نکال دیا گیا تو میں خیال جو فائلیں وہ چھوڑ گئے تھے وہی موجودہ وزیر انرجی بھی پڑھتے ہیں اور آ کر بیان دے دیتے ہیں اس لیے حقائق کو بیان کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو نواز شریف صاحب نے پی ایم ایلین کی حکومت نے دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک کیا اس کی مثال پاکستان تو چھوڑیں دنیا میں شاید آپ کو کہیں نہ ملے کہ ایک حکومت نے اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ بجلی لگائی ہو اتنے کم خرچ پر لگائی ہو اور اس کو مکمل کر کے ملک میں جو بجلی کا بہران تھا سونہ سلو گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اس کا خاتمہ کر دیا ہو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پانچ ہزار میگا وات کے چار ایلین جی کے پلانٹ لگائے گئے اس میں سے ایک نامکمل تھا آج ساڑھے تین سال ہو گئے اس حکومت کو وہ پلانٹ مکمل نہیں ہو سکا اور اس کی قیمت پچاس فیصد بڑھ چکی ہے کیونکہ جو روپے ایک حاشر انہوں نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں چار ہزار میگا وات کے کول کے تین پلانٹ لگے جو دو کراچی میں ہیں ایک پورٹ قاسم میں ایک ہب میں اور ایک سائیوال میں لگا یہ نو ہزار میگا وات کی نئی تھرمل جنریشن ہے جو اسی عرصے میں شروع ہوئی اور مکمل بھی ہو گئی آج اس حکومت کو ساڑھے تین سال ہوئے ہیں ایک بھی پاور پلانٹ شروع نہیں کیا جا سکا بلکہ میں نے جو بتایا کہ جو ماضی کے تھے مکمل نہیں ہو سکے اور میں وزیر محصوف سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ان کے ان کا ایک محکمہ ہے جسے ان پی سی سی کہتے ہیں نیشنل پاور کنٹرول سینٹر اسلامباد میں ہے ان کے دفتر سے چھے کلومیٹر پہ ہے وہاں کسی وقت بھی تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر میڈیا بھی ساتھ لے جائیں یہ کیمرے جو یہاں لگیں یہ بھی ساتھ لے جائیں تو وہاں پر آپ کو سب سے سستی بجلی بنانے والے جو پلانٹ چھے پلانٹ ملیں گے وہ یہی تین کول کے پلانٹ ہیں اور تین الین جی کے پلانٹ جو چل رہے ہیں یہ آج پاکستان میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں انہی کی وجہ سے آج پاکستان میں بجلی جو ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے پاکستان کے اندر یہ پلانٹ سستی ترین بجلی بناتے ہیں اور جو الین جی کے پلانٹ ہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں سستی ترین بجلی بناتے ہیں باسٹھ فیصد ایفیشنسی کے پلانٹ دنیا میں دو تین موالک کے پاس ہیں جس میں سے ایک پاکستان ہے یہ اس معاملے کی حقیقت ہے اور صرف بات ان نو ہزار میگا وارٹ میں ختم نہیں ہوئی تھی اس کے علاوہ سات ہزار میگا وارٹ کے اضافی پروجیکٹ یہ شروع کیے گئے یا مکمل کیے گئے ان میں نیلم جیلم کے تقریباً ایک ہزار میگا وارٹ ہیں تربیلہ فور ہے جو پندرہ سو میگا وارٹ کا ہے نیوکلئر کے دو پلانٹ ہیں کینپ کے اندر جو آج چل رہے ہیں ایک چل پڑا ہے ایک ابھی چلے گا تھر کے اندر چھے سو میگا وارٹ کا کول پلانٹ چل رہا ہے چشمہ تھری اینڈ فور یہ اسی دور مکمل ہوئے سات سو میگا وارٹ یہ دے رہے ہیں نندیپور کا پلانٹ جو مشرف کے زمانے میں شروع ہوا تھا نو سال سے تعتل کا شکار تھا پانسو میگا وارٹ اس کو مکمل کیا گیا پانسو میگا وارٹ وہ دے رہے ہیں گدو سیون فور سیون جو اس وقت سب سے ایفیشن پلانٹ تھا پاکستان کا ساڑھے سات سو میگا وارٹ یہ دے رہے ہیں تو یہ سات ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ یہ مکمل ہوئے اس دور میں اس کے علاوہ اور بھی نیوکلئر پلانٹس کو کمیٹمنٹ کیا گیا ہے جو آئندہ چند سالوں میں مکمل ہوتے رہیں گے الینجی آنے سے جو ملک کے پلانٹ بند تھے وہ سارے کے سارے پھر چل پڑے جس میں ایک وفاقی وزیر صاحب کا پلانٹ ہے جو ساڑھے چار سو میگا وارٹ پروڈیوز کرتا ہے اور صرف الینجی پہ چلتا ہے ایک فوجی کبیر والا کا پلانٹ ہے ڈیرھ سو میگا وارٹ کا وہ بھی صرف الینجی پہ چلتا ہے الینجی نہ ہوتی یہ دو پلانٹ نہ چلتے ہیں چار ڈائی ڈائی سو میگا وارٹ کے پلانٹ ہیں جو ایک ہزار میگا وارٹ یہ لاہور کے اردگریت لگا تھا مشرف دور میں اس وقت سے ڈیزل پہ چل رہا تھا اور مہنگی ترین بجلی پاکستان میں بناتے تھے یہ پلانٹ اور سال میں ساٹھ ساٹھ ستر ستر فیصد چلتے تھے اس میں ایک پلانٹ اسی منسٹری کے انرجی منسٹری کے ایک سابق وزیر کا بھی ہے اور جب ان کو الینجی پہ کنورٹ کیا گیا تو یہ جو سیونگز صرف ان پلانٹس کی ہے وہ تقریباً ایک سو ارب رپیہ سالانہ آتی ہے نندیپور میں نے پہلے کہا الینجی پہ آیا پانسو پچیس میگا وارٹ پروڈیوس کر رہا ہے کیپکو کے اندر جنریشن کے پیسلی تھی جو استعمال نہیں ہو سکتی تھی کہ گیس نہیں تھی وہ شروع ہوئی یہ تین ہزار میگا وارٹ یہ اضافی جنریشن جو ہے یہ بھی پاکستان کو ملی تو آج الحمدللہ پاکستان کے پاس وافر مقدار میں بجلی موجود ہے صرف اس کو بنانے کی ضرورت ہے اور قیمت کم اسی طرح ہوگی کہ پرانے پلانٹس کو بند کریں جو بہت مہنگی بجلی بناتے ہیں اور ان پلانٹس کو نئے پلانٹس کو استعمال کریں جو آپ کے فرنسائل کے پلانٹس ہیں یہ آج مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کابینہ نے دوزار اٹھاروں میں فیصلہ کیا تھا کہ ہم پاکستان میں فرنسائل امپورٹ نہیں کریں گے اس وقت پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا فرنسائل امپورٹ میں جب پاکستان نے فیصلہ کیا پوری دنیا میں فرنسائل کی قیمت گر گئی جب اتنی بڑی مارکٹ نکل گئی آج یہ بدقسمتی ہے کہ ایک دفعہ پھر اس حکومت نے فرنسائل کی امپورٹ شروع کی میں اس کو صرف نا اہلی نہیں کہہ سکتا ہم کسی پہ کرپشن کے الزام نہیں لگاتے لیکن یہاں سے بہت بو آتی ہے کرپشن کی اس لیے کہ آج فرنسائل کے جہاز کراچی کے باہر کھڑے ہیں اور پاکستان کی اپنی ریفائنریوں میں فرنسائل کے تمام زخائر بھر چکے ہیں فرنسائل رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور ریفائنریوں بند ہیں یہ آج کی حقیقت ہے اس کا کوئی جواب دینا پسند کرے گا اور یہ وہ فرنسائل ہے جو پچاس فیصد مہنگی بجلی بناتا ہے الین جی اور کول کی نسبت تو آج جو پاکستان کے عوام بجلی کی قیمت ادا کر رہے ہیں اس میں اس حکومت کی اس نائلی اور کرپشن جو ہے اس کا ایک بہت بڑا انصر ہے باقی جو معیشت کا حال اس حکومت نے کیا ہے جہاں ڈالر تیہتر فیصد مہنگا ہو چکا ہے اور بجلی ڈالروں میں لگتی ہے تو وہاں پر آج عوام اس حکومت کی نائلی اور کرپشن کا خمیازہ بھگت رہے ہیں اور اس کا آپ نے دیکھ لیا کہ کل کے پی کے لوکل بارڈی الیکشن میں جو حشر ہوا ہے حکومت کے امیدواروں کا اور ایک حکومت جہاں پر پولیس بھی اسی محکمے کی ہو انتظامیاں بھی ہو وہاں پر جو وہاں پر دھاندلی کی کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور جو اس علاقے کے عوام نے ان کے وزیروں کے ساتھ حشر کیا اس کی ویڈیوز بھی آج عام ہیں یہ آج حقائق ہیں اس ملک کے اب میں صرف گزارش اتنی کروں گا کہ ہم نے نئے پلانٹ لگائے جن کی جو فیول کاؤسٹ ہے یعنی جو وہ الین جی استعمال کرتے ہیں یا کول استعمال کرتے ہیں وہ فرنس آئل کے جو پلانٹ لگے ہیں پاکستان میں ان سے ان کا ایک فرق ہے ایک سیونگز ہے اس کے اندر اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا قیمت پہ آپ الین جی لیتے ہیں یا کول لیتے ہیں یا برینڈ کی کیا قیمت ہے وہ فرق چلا جاتا ہے چھے سے گیارہ روپے تک جو یہ تمام جو نو ہزار میگا وارٹ کے پلانٹ لگے ہیں الین جی اور کول کے ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے وہ اوستن ساڑھے چار روپے پہ یعنی جو یہ پلانٹ سیونگز دیتے ہیں فیول میں وہ ان کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے اس کو بخوبی پورا کرتا ہے اور آپ کو سیونگز بھی دیتا ہے یہ کئی سو ارب روپے کی سالانہ سیونگ ہے اور میں یہ بھی گزارش کرنا کرتا چلوں کہ جو الین جی کے پلانٹ لگے ہیں ان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں ان کے کوئی اور بھار کا مالک نہیں ہے یہ پاکستان کی حکومت نے اپنے پیسوں سے لگائی ہیں اور آج جب یہ بکیں گے اگر آپ بیچنا چاہے جو اس حکومت کا دعویٰ ہے تو آپ کو اربوں ڈالر ان پلانٹ سے ملیں گے یعنی آپ نے جو کچھ لگایا تھا یہ آپ کا ساسا ہے اور آپ کو کسی وقت بھی جو فائدے وہ دے رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ آپ کا ساسا بھی بنتا جا رہا ہے جو کول کے تین پلانٹ لگے ہیں یہ سی پیک کے تحت لگے ہیں چائنیز انویسمنٹ ہے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ آج ایک منصوبہ بندی کے تحت سی پیک کو بھی بدرام کیا جا رہا ہے اور یہ جو تین پاور پلانٹ لگے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے مہنگے لگے ہیں اور یہ پاکستان کے لئے نقصان دے ہیں میرا کسی بھی شخص سے میرا چیلنج ہے بات بڑی واضح ہے یہ پلانٹس لگے ہیں پاکستان میں کوئی بڑا کول کا پلانٹ نہیں تھا پہلے کول کے پلانٹس تھے ٹیریف جو ہے جس پر یہ پلانٹ لگتے ہیں یہ نپرا بناتا ہے یہ ہم بناتے ہیں یہ چین نہیں بناتا یہ ہم بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب میں اتنے پیسے دوں گا اور آپ آ کر یہ پلانٹس لگائیں یہ ٹیریف پڑا رہا پاکستان میں کوئی نہیں آیا چھے سال یہ ٹیریف ہم لے کر پھرتے رہے پوری دنیا میں کوئی کول پلانٹ لگانے نہیں آیا سی پیک کے تحت تین پلانٹ لگے ریکارڈ عرصے میں مکمل ہوئے اور میں اوپنلی کہتا ہوں کہ یہ تین پلانٹ جو ہیں چار ہزار میگا وارٹ کے یہ آج پاکستان کی سستی ترین بجلی ہے اور یہ تین پلانٹ جو ہیں جو ہمارے پرانے پلانٹس کی نسبت آپ کو بچت دے رہے ہیں ہر سال وہ کم از کم دو ہزار تیس تک سی پیک کے اندر جتنے بھی منصوبے پاکستان میں لگے ہیں ان سب کی پیمنٹ کے لیے کافی ہے وہ بچت ہمیں اپنے دوست مغالب پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں پر دنیا میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا چین نے آ کر انویسٹ کیا ہمیں بچت دی اور آج ہم کیچڑ اچھالتے ہیں اور دو ہزار تیس تک جتنی پیمنٹس بھی ڈیو ہیں سی پیک کے ہر منصوبے کے تیت وہ ان تین پلانٹس کی بچت آپ کو دے رہی ہے یہ آج بجلی کی حقائق ہیں تو میری ان گزرا سے اب سیکٹری صاحب تو ہر چھے مینے پر سیکٹری بھی بدل جاتا ہے وزیر بھی بدل جاتا ہے تو کتنی تعلیمیں بالکہ یہ ہوگی لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو بجلی کی قیمت کم سطح پر دے سکتے ہیں اس کے طریقے ہیں سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پرانے پلانٹ ہیں جن کو آج آپ فرنسال امپورٹ کر کے چلا رہے ہیں کیوں چلا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے ان پلانٹس کو بند کریں یہ اس ملک کی معیشت کی تباہی کا باعث ہیں اگر آپ اپنی نائلی اور کرپشن کی وجہ سے الین جی نہیں خرید سکے اور جو لوگ تیرہ فیصد کے مائدوں کو پر الزام لگاتے تھے اور آج خود چالیس فیصد کے شپ خرید رہے ہیں ان کے پاس میں جواب ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے ملک میں الین جی کے کوئی ضرورت نہیں تھی ہم پہ کیس بنائے گئے آج بھی نائب میں کیس چل رہے ہیں ہمیں کیسوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم نے الحمدللہ اس ملک کی خدمت کی ہے ملک کے مسائل کو حل کیا ہے تو میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ نے کیس چلانے ہے تو عدالتوں میں اور تفتیش میں کیمرے لگائیں پاکستان کے عوام کو دکھائیں میں چیئرمنٹ لیپ کو سو دفعہ کہہ چکا ہوں تم میں ہمت ہے تو آؤ سامنے آگر بتاؤ کونسی کرپشن ہماری حکومت میں ہوئی ہے پانچ سال میں ایک کرپشن بتا دیں میں ذمہ دار ہوں ہماری جماعت ذمہ دار ہے آج ہر معاملے میں کرپشن کا سکینڈل ہے یہ کراچی کے بار شپ کھڑے ہوئے فرنسوائل فرنسوائل استعمال کی جگہ نہیں ہے ریفائندریوں بند ہیں ان کے ذخائر بھر گئے ہیں یہ آج ملک کی حقیقت ہے بلکہ ایک ریفائندری جو ہے وہ یہاں سے فرنسوائل ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ہم یہ وہی چینی والا معاملہ ہے یہاں چینی تھی نہیں ایکسپورٹ شروع کر دی قیمت مہنگی ہو گئی اب ایپورٹ کرنی شروع کر دی ہے تو نائلی اور کرپشن کے یہ واضح ثبوت ہونے کے باوجود آج نیب بھی خاموش ہے آج افائیے بھی خاموش ہے آج عدالتیں بھی خاموش ہیں لیکن عوام خاموش نہیں ہیں حشر وہ ہوگا جو کل کے پی کے اندر بلدیاتی امیدواروں کا اور وزیروں کا ہوا ہے جی ایک اور بات ہوئی کہ ٹرانسمیشن نہیں ہے جی ملک میں ٹرانسمیشن کے پیسی پی ایم ایل ایل نہیں لگائی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیونکہ وزیدی مصوف وکیل ہیں تو وہ ہر قسم کے دلائل دیتے ہیں چاہے سیر ہو پیر نہ بھی ہو تو دلائل ضرور دے دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی بجلی بنائی ہے جو آپ پہنچا نہ سکے ہو جہاں پر ڈیمانڈ تھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ساڑھے تین سال آپ کو ہو گیا اگر کوئی کمی سی پوری کر دیتے ٹرانسمیشن ہے تو چھ مینے میں وہ کمل ہو جاتی ہیں وہ تو ہمارے یہیں پہ سب کچھ بنتا ہے تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے پھر جو سب سے مزقہ خیز بات کی جاتی ہے کہ یہ ٹیک اور پہ یعنی آپ کہتے ہیں کہ آپ پلانٹ لگائیں میں آپ سے بجلی جو بنائیں گے جب میری ضرورت ہوگی میں آپ سے خرید لوں گا اور آپ کو کیبیسٹی پیمنٹ کروں گا یہ پوری دنیا کے نظام ہے پاکستان میں بھی یہی ہے پوری دنیا میں یہی ہے تو اس حکومت کا دعویٰ ہے کہ ٹیک اینڈ پے ہونا چاہیے یعنی آپ پلانٹ لگائیں میں آپ سے بجلی خریدوں یا نہ خریدوں تو مجھے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ دیں جو یہ کام کر سکتا ہو کہ یہاں پر آگے اربوں ڈالر انویسٹ کرے اور آپ اسے بجلی نہ خریدیں وہ پلانٹ لگا کے بیٹھا رہے کم از کم میں کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا لیکن یہ وہی حکومت ہے جس کے مزید نے مزیراعظم کی موجودگی میں قومی اسیمبلی کے فلور پر کہا تھا کہ عمران خان دو سو ارب ڈالر لے کر آئے گا اور سو آئی ایم ایف کے موہ میں مارے گا اور سو پاکستان پر خرچ کرے گا آج آئی ایم ایف ہمیں تھپڑ مار مار کے اس ملک کے عوام کو نڈھال کر کے مہنگائی کا بوجھ ڈال کر ہمیں چھ ارب ڈالر دینے کو تیار نہیں یہ اس حکومت کی حقیقت ہے جناب سوال سوال ہی ریشنل منتی کے وہ انپورٹ کیا جائے اور سیکنڈ کی ایک ایک آپ کے کرکٹر کے باتی کے اسے کرکٹر کی کوئی آتی ہے تو یہ جو آپ ایک باپنات مال علیہ الساہیبال میں ہے تو وہ اپنی کو جسٹکس اور سالی کو جو چاہتے ہیں ساہیبال جو کبھی ابھی اس جو پر وہ آتی ہے تو لیکن اسے اگر آپ انپورٹ سہر رہے تو پورٹ سجی یا کوسٹل انپریکٹ میں جاری تو وہ آپ نے کیا جائے جی اب اچھے سوال آپ نے کی ہیں ساہیبال کو جو پرانٹ لگایا ہے لوڈ سنٹر کے قریب ہے آپ کو ٹرانسمیشن لائن نہیں ڈالنی پڑتی جب آپ ٹرانسمیشن لائن کے خرچے اور لوسز ڈال دیں تو وہ پلانٹ آج بھی اتنا ہی افیشنٹ ہے جتنا کراچی میں پلانٹ لگا کر وہاں بر بجلی لے جانا تھا کیونکہ آپ آہ آہ شاید یہ علم نہ ہو کہ پہلے آہ کے الیکٹرک امپورٹ کرتا تھا کراچی امپورٹ کرتا تھا بجلی اب کراچی سے بجلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو وہ اتنا ہی افیکٹیو ہے دوسری بات جو ہے کہ الینجی میں آپ کی ناکامی یہ ہے کہ آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا ہم آٹھ شپس کے میڈیم اور لانگ ٹرم کانٹریکٹ کر کے گئے تھے چار شپس کی کپیسٹی آپ کے پاس تھی آپ نے کوئی کانٹریکٹ نہیں کیا تو آج بھی اگر آپ پانچ یا دس سال کے کانٹریکٹ کریں تو وہ آپ کو بہت سستے ملیں گے وہ آپ کو فرنس آل کی قیمت سے کم ملیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ جو الینجی کے پلانٹس ہیں یہ فرنس آل سے پچاس فیصد کم انرجی استعمال کرتے ہیں یعنی آج جو مہنگی ترین بھی آپ کی الینجی آپ فریدے سپارٹ مارکٹ میں جب آپ اس کو اپنے پرانے کانٹریکٹ ساتھ ایڈ کرتے ہیں وہ پھر بھی فرنس آل سے سستی ہے اس لیے فرنس آل جنریشن پاکستان ایفورڈ نہیں کر سکتا الینجی کے کانٹریکٹس کریں آپ کا مل چلتا رہے گا بجلی لوگوں کو سستی ملے گی سر پی آر ایل بند ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس دخائر نہیں ہے فرنس آل کے تو ہمیں اب فریفائنری ہی بند کرنی پڑے گی یعنی ہم مزید پیٹرول اور ڈیزل ایپورٹ کریں گے میرے بھائی میں پبلک میں اپنے گندے کپڑے نہیں دھونا چاہتا یہ ملک کی بدنامی ہوتی ہے تو جو ہماری ناکامیے کامیامیاں ہمارے خارجہ پالیسی کی ہیں وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہمیں گھر کے اندر ہی ڈسکیشن کرنی چاہیے پبلک ڈسکیشن نہیں ہے یہ ہمیں ایک رہیدہ پریس کانفرنس کریں گے گیس کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا اس کا حل کیا ہے ہم حل دے کر گئے تھے اس کا حل صرف الینجی ہے اضافی گیس آپ کو چاہیے پاکستان کی پچاس فیصد سے زیادہ پرائمری انرجی گیس ہے آپ کو اپنے انرجی کا حل چاہیے تو الینجی امپورٹ کریں اور میں حیران ہوں جو آج وفاقی وزیر ہیں وہ کہتے ہیں جی الپی جی سستہ سستی پڑتی ہے جو سلنڈر کی گیس ہے فرماتے ہیں سستی پڑتی ہے سلنڈر کی گیس الینجی سے کم از کم دگری سطح پر ہوتی ہے یعنی جو لوگ میں خود اپنے گاؤں میں الپی جی استعمال کرتا ہوں جو لوگ اتنی ہی گیس شیر کے اندر استعمال کرتے ہیں ایک سلنڈر کے برابر وہ تقریباً اس کا دسویں حصہ دیتے ہیں الینجی اگر آپ استعمال کریں وہ بھی آپ کو عادی پڑے گی تو آج گھر کے فیون کا حل بھی الینجی کے اندر ہے میرے بھائی میرے بھائی اس کو لائے نا ذرا اس کو لائے نا کتنی کاؤس ریڈکشن ہوئی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہیں جو آئی پی پی منتیں کرتے تھے کئی سالوں سے کہ ہمیں یہ کنسیشن دی جائے دونوں کنسیشن دے دی گئی ہیں اس مائدے میں بھی کرپشن کی بو آتی ہے اس مائدے میں کرپشن کی بو ہے آپ ملک کو بتائیں نا کتنا فائدہ کیا ہوئے آپ کا میں آپ کو نفصانات بتا دیتا ہوں مجھو یہ گیس کے فیون کو یہ ایک پرس کنسیشن کو یقینہ ہم آئیں گے بہتا ہے لیکن یہ تو اس کی ضرورت ہے صاحب صاحب یعنی کسیر جہتی آپ کی اندر کی محض الینجی پورٹ ہو اور گیس کا مصدہ آج ہو جائے لیکنہ آپ کے دور میں بھی پالکسی آئی تھی ہم جس طرح سے پرانے بیزرز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑھنا جب رہے رکھتے جا ہوتی اسی کو سویٹی پرسن سے بھی دے دیتا ہے جسی طرح جو چولے کی بات ہے یا جو اور ایککومنٹی بات ہے بیزر ہو گیا ہے لیکر ہو گیا یہ سارے کو آجتے ہیں تو ٹی مائنگلز کو پر کیونی زیاد دے جاتا ہے کہ سویٹی پرسنٹ ایک گیس سرٹن ٹائنڈ آف ایککومنٹ میں ذریعہ سے وہ سکتی تو بائیڈ اور کومنٹ دیکھیں وہ وہ بارکٹ بیس مارکٹ بیس مارکٹ بیس ایکانومی ہے جہاں تک ڈریلنگ کی بات ہے پاکستان میں کنٹینیوز ڈپلیشن ہے ہر سال جب یہ حکومت آئی تھی ابھی یہی باتیں کرتی تھی جو آپ کا ایکسپلوریشن ہے یہ ایک پروبیلٹی کا فنکشن ہوتا ہے کہ پروبیلٹی کتنی ہائی ہے آپ کو ہمارے پاس پچھلے سال ایک موقع تھا کہ چار ڈالر کی ایل این جی تین سے پانچ سال کی آپ کو مل رہی تھی آپ نے نہیں لی آپ اپنی گیس نکالنے کے چھے ڈالر دیتے ہیں پاکستان سے اس وقت سوائے ایک فورن کمپنی کے اور ایک چائنڈی ہونک کون کی کمپنی کے تمام کمپنیاں جا چکی ہیں یہ اس حکومت کی جی چار ڈالر کی ایل این جی آپ کو تین سال اور پانچ سال کے کانٹریٹس پر جی پوری دنیا کر رہی تھی یہ مارکٹ تھی اس وقت اگر آپ بارکٹ میں جاتے آپ کو یہ کانٹریٹ ملتے میں آپ کو ثبوت بھی دے دوں گا جی کرپشن کی ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں ان کو ڈالیں جیل میں جس طرح ہم گئے تھے ان کو ڈالیں نوے دن میب میں میں دیکھتا ہوں آپ کو جو کرپشن ملے گی ہم تو بغت آئے ہیں نا یہ طرح مجھے یہ ایک دن کو نہیں گزار سکتے جو ڈاکیں ہیں وہ آپ کے سامنے پڑے ہیں آپ کے آپ کے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ پی آر ایل کیوں بند ہے آج شپ کیوں باہر کھڑے ہوئے فرنس آئل کے یہ یہ ثبوت ہے نا یہی ثبوت ہوتا ہے کابینہ کا فیصلہ تھا پاکستان فرنس آئل امپورٹ نہیں کرے گا کیوں تو آپ نے کابینہ کا فیصلہ توڑا ہے اس کا جواب دیں دیکھیں ادایگیاں آپ نے جب پلانٹس لگوائیں ہیں ادایگیاں آپ کو کرنی پڑے گی دو کوٹ کیس آپ ہار چکے ہیں یہاں پر جو وزیر تھے اس کے انچار تھے ان کا اپنا آئی بی پی تھا ایک اور وزیر کا بھی آئی بی پی ہے لیکن کانٹریٹ آف انٹرس نہیں ہے جی جی نوازفی صاحب علاج کروا کر رہیں گے آپ کی آہ کنسرن کا بہت شکریہ